یہ بات تو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور آسٹیلیا کے بیچ میں تین میچوں کی ونڈے شریز کے لی جا رہی ہے جس کا پہلا مقابلہ بھارتی کرکیٹ ٹیم نے جیت کر اس شریز میں ایک جیرو کی بڑت بنا لی ہے لیکن بات کریں دوسرے مقابلے کی تو وہ مقابلہ بڑا مقابلہ ہو جائے گا اس مقابلے کو جیت کر بھارتی ٹیم اس شریز پر کب جا کرنا چاہے گی اور آسٹیلین ٹیم جنہوں نے پہلے ونڈے مقابلے میں فائٹ بیک دکھایا وہ ہر حال میں اس مقابلے کو جیت کر سریز کوئیک کی برابری پر لاکر کھڑا کرنا چاہیں گے لیکن چلیے کیونکہ دوسرے ونڈے مقابلے میں کپتان روحید شرما کی واپسی ہو رہی ہے روحید شرما کی واپسی سے بھارت کی پلائنگ 11 میں بڑے بتلا ہوں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آکر کون سے جیت کے باوجود بھی خراب کھیل دیکھا رہے کھلاڑیوں کو باہر کیا جا رہا ہے دوسرے ونڈے مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 میں بڑے بتلا ہوں ہے جو کہ آپ کو بھی حیرانی میں ڈالیں گے دو جیاں چلیے جانتے ہیں بھارت اور اسٹیلہ کے بیچ کھیلے جانے والے اور کرو مرو کے مقابلے میں دوسرے ونڈے مقابلے میں کپتان روحید شرما نے آتے ہی کون سے بڑے بدلاؤ کیے ہیں اور کن کھلاڑیوں کو باہر کا راستہ دکھایا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کی ایک چھوٹی سی رائے جانا چاہتے ہیں فلال اوڈی آئی فارمیٹ میں آپ بھارت کا بیسٹ وکیٹ کی پر بلے باچ کش کھلاڑی کو مانتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے اس ٹوپک کی بارے میں ضرور بتائیے گا تو چلیے جانتے ہیں بھارت اور اسٹلیا کے بیچ کھیلے جانے والے دوسرے ونڈے مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کیا رہے گی اور روحید شرما کے آنے کے بعد کون سے کھلاڑیوں کی اچانک واپسی کروائی جائے گی چلیے کہ کر کے آپ کو پوری پلائنگ 11 کی بارے میں بتاتے ہیں دوسرا ونڈے مقابلہ جو کی 19 مارچ کو کھیلا جائے گا اور اگر آپ اس مقابلے کی بات کرتے ہیں تو بھارتی سمنشارت اوپر یہ ڈیڈ بجے مقابلہ شروع ہو جائے گا اور اس سریز میں بھارت نے ایک زیرو کی بڑت بھی بنائی ہوئی ہے دوسرا مقابلہ جو کی ہم نے آپ کو کہا وہ کھیلا جائے گا 22 مارچ کو لیکن دوسرے ونڈے مقابلے کے لیے روحید شرما کی واپسی ہیں اور اس کے ہاتھ سے پلائنگ 11 میں بڑے بدلاؤ ہیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے اوپننگ پیر کی بات کرتے ہیں تو اوپننگ پیر میں ہی سب سے بڑا بدلاؤ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا عشان کشن کو موقع دیا گیا تھا پہلے ونڈے مقابلے میں کیونکہ روحید آویلیبل نہیں تھے لیکن روحید شرما کے اب واپسی کے بعد عشان کشن کو باہر بیٹنا پڑے گا عشان کشن باہر ہونے سے روحید شرما کی واپسی ہو پائے گی روحید شرما بہت ہی کمال کے بلے باج جس میں کوئی دہرائے نہیں ہے رائٹ اینڈ بلے باج ہے آکرامک روئی کے ساتھ آگے وڑتے ہیں اور ٹیم انڈیا کے لیے ایک انوہو کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایمپیکٹ ڈالتے ہیں تو کہنا غلط نہیں کہ کپتان روحید شرما کی واپسی سے ایک بہت بڑا بدلاؤ تو پلائنگ 11 کے اوپننگ میں ہی دیکھنے کو بلے گا اور اوپننگ میں روحید شرما کے آنے سے ایسان کے سن کو باہر بیٹھنا پڑے گا اب روحید شرما آسٹریلے کے خلاب اچھے ہوئی دو وڑنے مقابلوں میں اپنی جھاپ چھوڑنا چاہیں گے ورل کپ کے لیاتے بھی اپنی فارم اور لائے جو ڈھونڈ چکے ہیں اس کو برقرار رکھنا چاہیں گے اور روحید شرما کے اوپر اب بہت بڑا دارمداری بھی رہے گا اور ویسے بھی پہلے وڑنے مقابلے میں ایسان کے سن کچھ خاص کمال نہیں کر پائے تو اس لیے روحید شرما کا اوپننگ کرنا تو تائے ہو گیا ہے لیکن ان کے ساتھ میں سوپنگل کا نام آئے گا سوپنگل آلانگی پہلے وڑنے مقابلے میں اوپننگ پیئر میں تھوڑا ٹچ میں اور لائے میں تو ضرور نجر آئے تھے لیکن اس پاری کو لمبی نہیں کیج پائے اکتیس بول پر بیش رن کی پاری یہاں پر دھیمی پاری اسے نہیں کیا سکتے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت تھی بس رن بنانے کی لیکن سوپنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں سوپنگل ایک بہت بڑے بلے باج ہے بھارت کی تینوئی فارمیٹ میں بہت کمال کا پردسن فلال اس سمائے کر رہی ہیں ٹیسٹ فارمیٹ ہویا ٹی ٹوینٹی یا اوڈی آئی فارمیٹ بہت کمال کا نیا اوبرتا ہوا ستارہ کھلاڑی ایک کلاسک بلے باج ہے فلنگ میں بیسٹ ایفر لگاتے ہیں اس لئے سوپنگل کا بھارت کے اوپننگ پیئر میں اب لمبے وقت تک چلنا بھی تیمانا جا رہا ہے سوپنگل نے ایک تیس بال پر بیس رن پہلے ونڈے مقابلے میں بھلے ہی بنائے ہو لیکن وہ فارم میں ہیں لائے میں ہیں ٹچ میں ہیں اور جب اچھی بلے باجی کریں گے تو اکیلے دم پر میچ پلٹ دیں گے اس لئے بھارت کے اوپننگ پیئر روئی شرما اور سوپنگل کے روپ میں آگے آ رہی ہے تیسری پائیدان پر ویرات کولی کا نام آئے گا اس میں بھی کوئی ڈر آئے نہیں ہے کہ ونڈے فارمیٹ میں پچھلے کچھ سمجھے جو ستک نہیں لگا رہے تھے لیکن پچھلے شریز میں ایک دو ستک آئے اور اس کے بعد فارم اور لائے میں ہیں لیکن پہلے ونڈے مقابلے میں البو کا شکار وہ سٹاکس کا جو یا نو بال پر کیول چار رن بنا کر چلتے بنے ویرات کولی کچھ خاص کمال کا پردرسن ویرات کولی بھی نہیں کر پائے ویرات کولی سی بڑی امید تھی کہ اوشٹیلے کے خلاب یہ پہلے ونڈے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے لیے جہاں پر کیول اور کیول کھڑا رہنا تھا وہ نہیں کر پائے لیکن بہت بڑے بلے باج ہیں ویرات نام سے ہیں کام سے ہیں ویرات کولی رن مسین ہیں تیز گتی سے رن بنانے کی شمطہ رکھتے ہیں جی ہاں اور ضرورت پڑنے پر پاری کو سنبھال سکتے ہیں شیلی ویرات کولی کا تیشری پائیدان پر لگاتا آر ٹیم انڈیا کے لیے بھی کھیلنا بتائیں ہیں اس میں بھی کوئی دہرائیں نہیں ہیں بات کرتے ہیں چوتھے پائیدان کی دونام سوری کمار یادو کاج آئے گا حالانگی سوری کمار یادو ایک بال پر زیرو رن بناتے ہیں ملنب پہلی ایک اینڈ پر جو ہے یہ شکار ہو جاتے ہیں میچیل سٹاکس کا جی ہاں ال بی و آؤٹ ہوتے ہیں پہلے بندے مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر پائے اور اوڈیای فارمیٹ میں ان کا بلہ نہیں چل رہا ہے پچھلے کچھ سمیں سے جو موقع میں لے ہیں وہ اس کو بھونا نہیں پا رہی ہیں امید کرتے ہیں آنے والے مقابلے میں اچھا پردرشن کرے دوسرے بندے مقابلے میں اپنی گلتیوں سے سیکھے اور آگے بندے سوری کمار یادو وہ کلاری جو رن گتی کو بڑھانا جانتے ہیں میڈل آرڈر میں آ کر ٹیم انڈیا کو جی ہاں یہاں پر ایک اچھی پوزیسن پر لانا جانتے ہیں اسی لئے سوری کمار یادو کا جی ہاں بھارت کے اس پلنگ 11 میں چوتھی پائیدان پر کھیلنا بھی تائمانا جا رہا ہے امید کرتے ہیں سوری اپنے بلے سمیدان کے ہر کونے میں اوڈیای فارمیٹ میں بھی رن بنائے اور آگے پڑے اور ٹیم انڈیا کے لئے امپیکٹ ڈالے بات کرتے ہیں پانچوے پائیدان کی تو نام کے ایل راہول کا آئے گا بطور وکیٹ کیپر بلے باج کے طور پر ویسے کیل راہول کے اوپر بہت سے سوال تھے ٹیم انڈیا کے اسکوارڈ میں ہونے پر بھی اور کیل راہول پلائنگ لیول میں جگہ ڈیزاوڈ نہیں کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی کپتان ہاردک پانڈیا نے انہوں نے جگہ دی اور کیل راہول کو بطور وکیٹ کیپر بلے باج کھلوایا کیل راہول نے نائنٹی ون بول پر سیونٹی فائی فرنکی پاری کھیلی یہ دھیمی پاری نہیں تھی کیونکہ یہ میچ وننگ نوک تھی ٹیم انڈیا کو اکیلے دم پر کیل راہول نے یہ مقابلہ جتایا جہاں ٹیم انڈیا ہار کے دباؤ میں تھی چاہاں ٹیم انڈیا کے لگاتار وکیٹ چٹکائے جا رہے تھے اس تگہ پر کیل ڈاؤل کھڑے رہے ڈٹے رہے بطور وکیٹ کیپر بلے باز فینیشر کے روپ میں آگے آئے اور ٹیم انڈیا کے لیے میچ جتا ہوں پاری کھیلی کیل ڈاؤل سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ فلال آپ جس فارم اور لائک کو پکٹ رہے ہیں اسے برقرار رکھے اور ٹیم انڈیا کے لیے لئے ضرورت تھی کہ وہ پچھ پر کھڑے رہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے کہ ہلال کے ساتھ میں نہیں دیکھے حالانکہ ہاردک پانڈیا اپنی گین باجی یونٹ سے بھی بہت کمال کا پردر سن کرتے ہیں اور بلے باجی میں تو خیر کیا ہی کہنے پہلے منڈے مقابلے میں چونکہ کپتان بھی تھے لیکن اب دوسرے میں نہیں ہے وائس کیپٹن ہے دوسرے میں ہاردک پانڈیا بہت کمال کے کھلاڑی ہے ٹیم انڈیا کے لیے بہت ہی ایمپیکٹ پلیئر ہے اسی لیے ان کا اس پلائنگ 11 میں سکسٹ پوزیشن پر کھیلنا تو تائے ہیں ساتھوے پائدان پر نام رویندر جڑیجا کھا جائے گا رویندر جڑیجا نے یہ دکھا دیا کہ بھلے ہی کتنے سالوں بعد واپسی کر رہے ہو لیکن جڑیجا جڑیجا ہی ہے جڑیجا نے یہاں پر میچ ویننگ نو کے لیے اسی لیے مین آف دا میچ رہے ان ستر بول پر پیتالیس رنگ کی نابات پاری رویندر جڑیجا نے کھیلی اور یہ بہت بڑی پاری تھی ٹیم انڈیا کے لیے کھڑا رہنا ضروری تھا اگر یہ آؤٹ ہو جاتے تو پھر سائے ٹیم انڈیا کی ہار بھی ہو سکتی تھی سبھی کو جسی جوڑی پر ڈیپینڈ تھا لیکن کیل ڈاؤل کے ساتھ مل کر جڑیجا نے نا اچھی بلے باجی کری ہے بلکہ گین باجی یونٹ میں بھی اچھا یوگدان دیا جس کی وجہ سے ان کا پلائنگ 11 میں نام تی ہو گیا ہے اس لیے ساتھوہ پائدان انہی کھا ہے آنٹ بھی پائدان پر ایک بہت بڑا بدلاؤ اکشر پٹیل کے روپ میں ہونے والا ہے کیونکہ ساردل تھاکور پہلے بڑھنے مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر پائے تھے اور ویسے بھی وہ فاسٹ گین باجی مدد پچھ تھی اب اسپین ٹریک کے مدد پچھ میں آپ نے اکشر پٹیل کو کھلوانا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور روحی شرما پرسنل یہ بہت بڑا بدلاؤ کرنے والے ہیں اکشر پٹیل تیم انڈیا کے لیے اسپین گین باجی کے ساتھ بلے باجی میں بھی گیر آئی دیتے ہیں اس لہاں سے بھی اکشر پٹیل کا پلائنگ 11 میں کھیلنا بھی تائم آنا جا رہا ہے اور ساردل تھاکور کو باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے بات کرتے ہیں اسپین ڈیپارٹمنٹ کی تو کلدی پیادو کا نام تائے ہیں کلدی پیادو نے پچھلے کچھ سمجھ سے کمال کا کھیل دکھایا ہے پہلے ونڈے مقابلے میں تھوڑے مہنگے تو ثابت ہوئے لیکن ایک وکیٹ بھی چٹکایا ہے اور امید کرتے ہیں آنے والے ونڈے مقابلوں میں ان کا فارم اور لائے برقرار رہے اور ٹیم انڈیا کے لیے میچ وننگ نوک لے کال کر آتے رہے ان کا نوے پائیدان پر کھیلنا تائے ہیں اب بات کرتے ہیں دو تیز گینباجوں کی دو تیز گینباجوں میں پہلے ونڈے مقابلے میں گینباجی کرنے والے محمد سمی کا نام اس لسٹ میں سب سے آگے ہیں محمد سمی نے چھے اور میں جیہاں کیول اور کیول سترہ رن دے کر تین وکیٹ چٹکائے تھے اور وہ بھی میڈل ارڈر میں آ کر یعنی بیچ کی اوروں میں چٹکائے تھے جو پچھ لگ بگ بلے باجی کی فیور میں تھا سمی کے کمال کا کھیل دکھایا اور ان کا ساتھ محمد سیراز نے دے دیا جیہاں انہوں نے اپنے چھے اور میں ان تیز رن دے کرتے ہیں ان وکیٹ چٹکائے اور ان میں سے دو تو بولر کے ہی تھے لیکن کوئی بات نہیں سیراز نے بھی کمال کا کھیل دکھایا ہے اور سیراز نے بھی اپنے آپ کو پارٹیشپ ایٹ کیا ہے تو ہماری نظر میں روحی شرما کے آنے کی بات بھارت کی پلئنگ 11 کچھ اس طرح سے رہ سکتی ہے ہماری ایسی سوچ ہے لیکن آپ کی کیا رائے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں